اربوں روپے کی اورنج ٹرین کے نیچے مرکسی شاہرہوں کی حالت زار اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشنز کے باہر گندے پانی کا بسیرہ ٹھوکا نیاز بیک رائیون روڈ پر اورنج ٹرین کے اسٹیشن علی ٹاؤن کے سامنے سیوریج کا نظام درہم برہم ہے واسا اور الڈی اے کا سیوریج سسٹم ٹھیک نہ ہونے سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین اللہ عبیدین سے جی زین شہر لاہور میں اربوں روپے کی لاغت سے میٹرو اورنج ٹرین ٹرین تو بنا دی گئی مگر اورنج ٹرین کے ٹریک کے نیچے کی صورتحال دیکھی جائے تو سڑکوں کی حالت زار ہو چکی ہے جگہ جگہ پر گڑے پڑ چکے ہیں اور اورنج ٹرین کے ساتھ جو بچھایا گیا سیوری سسٹم ہے وہ بھی اب نکارہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گٹر اُبل رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں اورنج ٹرین کے پہلے سٹیشن علی ٹاؤن کے نیچے گزرنے والی رائیونڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیک پر اور یہاں کی صورتحال دیکھی جائے تو اورنج ٹرین کے ساتھ جو سیوری لائن بچھائی گئی تھی وہ اب نکارہ ہو چکی ہے اور گٹر اُبلنا شروع ہو چکے ہیں اور ان گٹروں کا بروقت مرمت اور بحالی کا کام نہ ہونے کی وجہ سے جو سیوریج کا گندہ پانی ہے اس نے سڑکوں پر بسیرہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس گندے پانی کا بھی نکاس نہیں کیا گیا اور آہستہ آہستہ اب اس گندے پانی نے رائیونڈ روڈ پر قبضہ جمع لیا ہے اور اس گندے پانی کی وجہ سے سڑک پر شگاہ پڑ چکے ہیں ایل ڈی اے اور واسہ حکام کی مباجنہ غفلت اور کتاہی کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ طول اختیار کرتا جا رہا ہے اور ابھی تک اداروں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اب اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا ہے جو کہ کسی بھی وقت جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اور اداروں کے جانب سے ابھی تک اس کی مرمت اور بحالی کا کوئی کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو اور یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا ہے آپ کا زین و لابدین اپ ڈیٹ کرنے کے لئے